بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چیکن ویجیٹیبل رول کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کھڑھائی کے اندر میں شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کوکنگ آئل آپ نے زیادہ شامل نہیں کرنا اس کے اندر میں شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ ادریک لیسن کا پیس اور ادریک لیسن کے پیس کو ایک ملٹ تک تیل کے اندر بھونیں گے جب ادریک لیسن بھون جائے گا تو اس کے اندر میں بوئل شیجر چیکن شامل کر دوں گی تقریباً دو کپ کے قریب ہے میں نے ایک بریسپی کپیس لے کر اس کو ادریک لیسن اور نمک اور پانی دال کے بوئل کر لیا تھا اور بعد میں اس کو چسچ ریجر کر لیا چیکن کو ادریک لیسن کے ساتھ فرائے کر لیا ہے ایک بڑے سائز کی شملہ میرچ لے کے میں جülین کرلیا ہے اور یہاں پر میں Präsident بنگو بھی لیتے ہیں درمیان سائز کی بنگو بھی شید کر دیا ہے اور اس میں مکس کرلیں گے اب اس intimے شامل کرے گا ، نمک شامل کریں گے کھانے کا چمرچ Fans کھوٹیوہ لال میرچ فارا سstone کھانے کا چمرچ اب اس کے اندرہ سوسیز شامل کریں گے سب سے پہلے میں شامل کروں گے سویا سوس دو کھانے کے چمچ چلی سوس بھی شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ اور اب میں شامل کروں گے اس میں سر کا ایک کھانے کا چمچ تو تمام سوسیز شامل کر دیا ہیں اور اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تمام سوسیز شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندرہ شامل کروں گی چیز یہاں پر میرے پاس تھوڑی سی چیز تھی تو میں نے اس کو بھی کٹنگ کر کے شامل کر دیا اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے مایونیز تقریباً یہ بھی میں چار سے پانچ کھانے کے چمچ کے قریب شامل کروں گی کیونکہ یہ جو مایونیز ہے اور ساتھ میں جو چیز ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے رول کے اندر اگر آپ چاہے ہیں تو اس کے اندر فل کریم بھی دو کھانے کے چمچ شامل کر سکتے ہیں تو اب میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر میں نے تمام جو مسالہ ہے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور چولے کو میں نے بن کر دیا ہے اب اسے میں تھنڈا کرنے کے لئے پلیٹ میں نکال لوں گی تو یہاں پر میں نے جو رول کی فلنگ تیار کی تھی بلکل ڈن ہو چکی ہے اور اس کو میں نے پلیٹ میں نکال دے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے جب یہ تھنڈا ہوگا تو ہم اس کے رول تیار کر لیں گے اور آدھے رول میں بنا کے افتار میں فرائے کر لوں گے اور آدھے رول میں فریز کر دوں گی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی بزار سے میں نے رول شیٹ لے لی ہے یہ ایزی لی مل جاتی ہے اور جو رول کی فلنگ تیار کی ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اب اسے میں اسپون کی مدد سے ایٹ کروں گی اچھا اسٹافنگ جو ہے آپ اپنی مرضی سے ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہو پر میں ایک پٹی کے ساب سے شامل کروں گی تاکہ وہ آرام سے اس کا رول بن جائے تو یہ دیکھیں میں نے شامل کرنے کے بعد سائیڈوں سے سے فول کیا ہے اور اب ہم اس کو ٹائٹ کر کے اس طرح بند کر لیں گے بہت ہی ایزی لیے رول بن جاتے ہیں اب میں نے یہاں پہ ایک میدے کی لائی تیار کی بھی ہے اس کو میں برش کی مدد سے سائیڈ پہ لگا دوں گی اور اسی طرح آپ میں تمام رول تیار کر لوں گی ایک رول میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں پھر سارے رول میں اسی طرح تیار کر کے فریز کر دوں گی اور کچھ افتاری کی ٹائم فرائے کر لوں گی تو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹائر کرنے ہے انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فریمری کو بہت پسند آئے گی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارے خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی